ٹوم کروز کی سال ریلیز ہونے والی فلم ٹاپ گن کے شرچے تو آپ نے خوب سنے ہوں گے جہاں ٹوم کروز ایریل ایکشن کرتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن بولی ووڈ میں آج تک کسی فلم میں ہوا میں فائٹنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لیکن اب ایک بہت بڑی فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے جو انڈیا کی پہلی ایریل ایکشن فلم ہوگی جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں پہلی دفعہ دیپکا پڑکون اور ہریتی کروشن ایک ساتھ فلم میں نظر آنے جا رہے ہیں اور اس فلم کا نام فائٹر ہے فائٹر فلم انڈیا کی وہ پہلی فلم ہوگی جو مکمل طور پر ہوا میں فائٹنگ اور ایکشن دکھائی گی جس کے لیے انڈیا کی ڈیفنس فورسز سے سپورٹ بھی لی جا رہی ہے ہریتی کروشن ریسنٹلی تیز پور ائر بیس میں فائٹرز فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے اور آسام میں موجود اس ائر بیس میں شوٹنگ مکمل کرنے کے بعد ہریتی کروشن نے اپنا جیم ایکویپمنٹ بھی ائر بیس کو گفٹ کر دیا کیونکہ فلم ایکشن بیسٹ فلم ہے جس کے لیے ہریتی کروشن کو باڈی منٹین کرنے کے لیے کافی ایکسرسائز بھی کرنا پڑی اس لیے وہ اپنی پرسنل جیم ٹولز اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جیسے ہی فلم کا شیڈول ختم ہوا تو انہوں نے اپنے پرسنل ٹولز تیز پور اے بیس کو گفٹ کر دیے ریتی کروشن کا کہنا تھا کہ فائٹر فلم ان کے کریئر کی سب سے بڑی فلم ہے یہ فلم انڈین سینما کو ایک الگ لیول پر لے جائے گی جس طرح کا اس فلم میں ورل دکھایا جا رہا ہے اور اس کے وی افیکس کی وجہ سے ہریتی نے فائٹر فلم کرنے کا فیصلہ کیا ریتی کروشن کا کہنا تھا کہ فائٹر فلم کے ذریعے ہم انڈیا کا سوپر ہیرو بنانے جا رہے ہیں جسے لوگ خوب پسند بھی کریں گے جبکہ دیبکا پڑکون کا کہنا تھا کہ ان کی اور ہریتی کی جوڑی کو خوب سراہا جائے گا فائٹر فلم کو سدھارت آنند ڈیریکٹ کر رہے ہیں اور ہریتی کروشن کی سدھارت آنند کے ساتھ یہ تیسری فلم ہوگی اس سے پہلے ہریتی کروشن بینگ بینگ اور وار میں بھی سدھارت آنند کے ساتھ کام کر چکے ہیں جبکہ دیبکا پڑکون کی یہ فائٹر فلم سدھارت آنند کے ساتھ دوسری فلم ہوگی جبکہ پہلے فلم پتھان ہے پتھان فلم کو بھی سدھارت آنند ڈیریکٹ کر چکے ہیں جبکہ اس فلم میں شارو خان اور دیبکا پڑکون ایک ساتھ ایکشن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے فائٹر فلم اس سال سپتمبر کے مہینے میں ریلیز ہونے جا رہی تھی مگر سپتمبر 2023 میں سالار بھی ریلیز ہونے جا رہی ہے جس میں پرابھاس اداکاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ فلم کیجی ایف میکرز ہمبالے فلمز اور کیجی ایف فلم کے ڈریکٹر پر شام نیل ڈریکٹ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے کلیش سے بچتے ہوئے فائٹر فلم کی ریلیز اگلے سال جنوری 25، 2024 میں کرنے کا فیصلہ کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ فائٹر فلم کے ذریعے رتی کروشن انڈیا کو ایک سپر ہیرو دینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں